نکی کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تفیق دے دی ہے تو پھر اس کو اس طرح ضائع نہ کریں کہ کسی کو عیسان جدلا کے یا عیسان فراموش کہہ کے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ جی میں اس پہ نکی کروں گا یا عیسان کا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا تو ہم جہاں ہر بات میں فائدے کو لے آتے ہیں تو یہ لالج کو جنم دیرے تو کبھی بھی عبادتوں میں سواب میں اور نکی میں لالج کو نہیں لانا دی صرف اللہ اور اللہ کی غذا کو شامل کرتے ہیں اس کی خشدودی اور اس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے نکی کا کیا فائدہ ہوگا تو بھائی جو نکی کا سلح جو ہے نا میں ان لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ نکی کا سب سے بڑا سلح یہی ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے نکی کی تفیق دے دی جب آپ کو نکی کی تفیق مل گئی تو اللہ تعالی نے آپ کو سلح دے دیا آپ پھر سلح کی بات کرتے ہیں آپ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا تو بھائی اللہ تعالی اگر نکی کی تفیق دیتا ہے تو اس کا پاند ذات کا شکر ادا کریں کیونکہ جب تک اس کی طرف سے یہ تفیق نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی نکی کا عمل نہیں کر سکیں گے جب آپ نے نیت بھی نکی کی کر لی ارادہ بھی کر لیا تو آپ پہلہ تعالی اس کا عجر سے نوازتے ہوئے ثواب میں بدل دیا تو ناظرین ہمیں ہر وقت جو ہے نیک نشتی اور نیکی کی نیت کرکس ہونا چاہیے اور چلتے پھرتے ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے اور نیکی کے لیے تغو دھو کرنا چاہیے کیونکہ نیکی ہی کا جو عجر ہے وہ ثواب ہے اگر آپ ثواب کے طلبگار ہیں تو پھر آپ کو نیکی کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں محمد کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیار کریں ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کی دل ازاری نہ کریں ایک دوسرے کو دکھ اور تکلیف نہ دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس کا عجر جو ہے وہ ثواب کی صورت میں رزانہ کی بریاد پہ ملتا رائے گا اور آخرت تک یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ اور آسان ہو جائے گی اور آپ کو جو جندت کی خوشکبریاں ہیں وہ بہت جندی اللہ تعالیٰ نواز دے گا جب ہم ارادہ اور نیت نیکی اور ثواب کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے ناظرین آخر میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میرا موضوع پسند آیا ہے اس کو آپ ضرور دوستوں میں شیئر کریں وہ سکتا آپ کا یہ عمل سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کی بے عمل زندگی با عمل ہو جائے اور وہ رہے راست پہ آ جائے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے اس میں آپ بھی حصے دار بن جائیں گے اور میں بھی حصے دار بن جاؤں گا کیونکہ نیکی کے لیے جو ہے وہ کوئی قید نہیں ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے اس کو میری ہے کسی نے نیکی کی طرف عمادہ کیا کسی نے نیکی کا تصور پیش کیا کسی نے نیکی نیکی کی دوسرے کی نیت پیدا کی وہ بھی اتنی ہی سواب کا مجھ دیکھتا ہے جتنا نیکی کرنے والا ہے تو آج کے بعد ہم ناظرین یہ بانا کریں کہ ہم نے نیکیوں کو فروق دینا ہے اور اس کا عجر سواب کی صورت میں ہم نے نزیانہ کی بنیاد پہ لینا ہے تاکہ نیکیاں کٹھیاں ہوتی رہیں اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ساتھ ایک نیکیوں کا پہاڑ ایک امباد گناہ ہو تاکہ آخر کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے اسی بات پہ آج کا موضوع ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اربعہ پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گا اپنے موضوع خواہ و سلیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی